تو دوستو ورلڈ کپ دوزارتیس میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور بل آخر اب تمام ٹیمز اپنا ورلڈ کپ دوزارتیس کا سکوارڈ اناؤنس کر چکی ہیں تو یہ بہت ہی اچھی خبر ہے کہ اب تمام ٹیمز کا سکوارڈ پورا ہو چکا ہے اور اس ویڈیو میں ہم ان تمام ٹیمز کا سکوارڈ ڈسکس کریں گے اور رینکنگ وائز ڈسکس کریں گے یعنی ون پر انڈیا ہے سیکنڈ پر پاکستان ہے تو اسی ترتیب سے ہم ان تمام ٹیمز کا اوڈی آئی ورلڈ کپ دوزارتیس کا سکوارڈ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس ٹیم کی کیا ویکنس ہے اور کس ٹیم کو کہاں مشکلات کا سامنا ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں انڈین ٹیم کا سکوارڈ اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پندرہ کون سے ہیں جو انہوں نے ورلڈ کپ دوزارتیس کے لیے نانس کی ہیں تو سب سے پہلے جو ناو ہے وہ آبیسلی کیپٹن رویت شرما کا ہے نمبر ٹو پر آردک پانڈیا ہے ان کے جو وائز کیپٹن ہیں وہ ہیں پھر شبمن گل ہیں ورات کولی ہیں شریاس آئیر ہیں ہیشان کشن ہیں کیل راول ہیں سوریا گمار یادف ہیں رویندر جڑیجا ہیں اکفر پٹیل ہیں شاردول تھاکور ہیں جسپرید بمرا ہیں محمد شامی ہیں محمد سراج ہیں اور کلدیپ یادف ہیں تو یہ انڈیا کے پندرہ رکنی سکوارڈ ہے جو ورلڈ کپ دوزارتیس میں ہمیں کھیلتا ہوا نظر آئے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں نمبر ٹو پوزیشن پر ون ڈے رینکز میں تو ہے پاکستان ٹیم تو پاکستان ٹیم کا سکوارڈ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس میں کیپٹن بابر آزم ہے وائز کیپٹن شاداب خان ہے فخر زمان ہے امام الحق ہے عبداللہ شفیق ہے محمد رزوان ہے سوچ اکیل ہے افتغار احمد ہے سلمان علی آگا ہے محمد دواز ہے حسامہ میر ہے حارس رہوف ہے حسن علی ہے شاہین شاہ فریدی ہے اور وسیم جونیر ہے تو یہ پاکستان کا سکوارڈ تھا بات کریں نمبر تھری کی تو نمبر تھری پر آئی سی سی اوڈی ہے رینکز میں اسٹریلیا ہے اسٹریلیا کا سکوارڈ دیکھیں تو کیپٹن جو ہیں وہ پیٹ کووینز ہیں وائز کیپٹن سٹیو سمیتھ ہیں الیکس کیری ہیں جوش انگلیس ہیں سران ایبٹ ہیں ایشٹین ایگر ہے کیمران گرین ہے جوش حیزلوٹ ہے ٹریویس ہیڈ ہے مشل مارش ہے گلین میکسول ہے مارکس ٹونیس ہے ڈیویڈ وارنر ہے ایڈم زمپا ہے اور پھر میتل سٹارک ہے تو یہ اسٹریلیا کا 15 میمبر سکوارڈ تھا بات کریں ساؤت افریقہ کی جو نمبر فور پر ہے ان کے کیپٹن جو ہیں وہ ٹیمبا بابوما ہے وائز کیپٹن جو ہیں وہ گیرالڈ کوئٹزی ہے پھر کوئنٹین ڈکاوک ہے ریزا ہنڈرکس ہے مارکو جینیسن ہے ہنڈرکس کلاسل ہے کشو مہاراج ہے ایڈن مارکو ہے ڈیویڈ ملر ہے اس ٹیم میں اسی کے بعد اب بات کریں تو لیونگی نگیڈی ہے کگیسو ربادہ ہے تبریش شمسی ہے ریسیو انڈیڈیو سن ہے تو یہ تھا ان کا 15 میمبر سکوارڈ اور اسی کے ساتھ سے دو پلیس جو میں امیز کر گئے وہ ہیں انڈری فلکوائو ہے اور الیزیڈ ویلیمز ہے تو یہ ان کا 15 میمبر سکوارڈ تھا جو ساتھ ازرکہ نے ورلڈ کپ کے لیے ناؤنس کیا ہے پانچویں نمبر پر انگلینڈ ٹیم آتی ہے ہمارے پاس رینکنگ میں بھی تو انگلینڈ کا سکوارڈ جو ہے اس میں سب سے پہلے جوارس بٹلر ہے وائس کیپٹن موئیڈ علی ہے گرز اٹکنسل ہے جونی بیریسٹو ہے سیم کرن ہے دیام لیوینگسٹن ہے ڈیویڈ ملان ہے آدل رشید ہے جو روٹ ہے ایری بروک ہے پین سٹوکس ہے ریس ٹوپلی ہے ڈیویڈ ویلی ہے مار پوڈ ہے اور ٹویس جورڈن ہے تو یہ انگلینڈ کا سکوارڈ تھا کافی سٹرونگ سکوارڈ ہے نمبر سکس پر نیوزیلینڈ ٹیم آتی ہے جس کے کیپٹن کین ویلیمسن ہے فرینڈ بولٹ ہے وائس کیپٹن مارک چیپمنڈ ڈیوین کونوے ڈوکی فرگوسن میٹ ہنری ٹوم لیدن ڈیریل میچل جیمی نیشم رچن رویندرا میچل سیڈنر سوڈی ٹیل ساؤتی اور وین ینگ ہے نیوزیلینڈ کے سکوارڈ میں بات کریں بنگلہ دیش کا سکوارڈ جو نمبر سیون پر ہے دنگی کیپٹن شاکیبول حسن ہے مشفکر رحیم ہے لٹن ڈاس ہے نجمال حسن چنٹو ہیں مہدی حسن مراس ہیں تحید ہیرویڈی ہیں تسکین احمد ہیں مصطفیض الرحمان ہیں شریف الاسلام ہے حسن محمود ہے حسن نصوم حسن ہے نصوم احمد ہے مہدی حسن ہے تنظیم شاکب ہے تنظید تمیم ہے اور محمد اللہ ریاد ہیں تو یہ بنگلہ دیش کا سکوارڈ تھا بات کریں سلنگا کے سکوارڈ کی تو اس میں ہمارے پاس جو کیپٹن ہیں داسوین شانکہ ہیں کسال منڈس وائز کیپٹن ہے پیثم نسانکہ ہے کسال پریرہ ہے سیموت کرنا رتنے ہیں چیری تسلنگا ہے دن انجائیڈ سلوہ ہے احسدیرہ سمار علکرمہ ہے دنرتھ بلالگی ہے قسن رجیتہ ہے متیش پتیرانہ ہے متیشہ پتیرانہ ہے لاہرکمارہ ہے معیش تک شرنہ ہے دلشن مدو شنکہ ہے اور دوشن حامنطہ ہے بات کریں افغانستان ٹیم کے سکوارڈ کی تو اس میں عشبت اللہ شاہیدی کیپٹن ہے رحمت اللہ گرباز رحمان اللہ گرباز وائز کیپٹن ہے ابراہیم زادران ریاض حسن رحمت شاہ نجیب اللہ زادران محمد نبی اکرام اخلیل اکرام علی خیل عزبت اللہ عمر زہیر راشد خان عبد الرحمان مجیب الرحمان نور احمد دوین اللہ کر فضل اللہ فاروقی تو یہ افغانستان کا سکوارڈ تھا سب سے آخر میں بات کریں گے نیدر لینڈز کی سکوارڈ کی تو نیدر لینڈز کی سکوارڈ میں ہمارے پاس سکوارڈ ایڈویڈز ہیں مارک اداؤد ہیں بیس ڈی لیڈے ہیں وکرم سنگھ ہیں تیجہ نیدہ ملورو ہیں وال وین مکرین ہیں کولن ایکرمن ہیں وینڈر مروے ہیں لاغن وین بیک ہیں آریان دت ہیں ریان کلیسن ہیں ریان کلیسن ہیں ویسلے بیرسی ہیں ساکیب زرفکار ہیں شیراز احمد ہیں سائبر ایڈ انگل بریچ ہیں تو یہ نیدر لینڈز کا سکوارڈ تھا کافی مشکل نام تھے نیدر لینڈز کے سکوارڈ میں اور کافی مشکلوں سے پرونانس ہوئے پرونانسیشن میں غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ اگزیکٹ ہم ان کے پرونانسیشن نہیں جانتے ہیں تو نیدر لینڈز کی ٹیم میں اور افرانستان کی ٹیم میں اگر پرونانسیشن کی غلطی ہوئی ہے تو بہت مذہر چاہتا ہوں تو یہ تھا تمام ٹیمز کا سکوارڈ ورلڈ کپ 2023 کے لیے تو یہ ٹیم میں سب سے زیادہ جو سکوارڈ ہمیں بیلنس لگ رہا ہے وہ سب سے ڈیجرس لگ رہا ہے وہ اویسلی انڈیا کا لگ رہا ہے کیونکہ وہ ان کا ہونگ راؤنڈ ہوگا اور انہیں ایشک اب جیتا ہے بھی عالمی میں تو تو وہ ایک اچھی ٹیم اور جیل ٹیم لگ رہے ہیں جن نے اچھا پرفارم بھی کیا ہے جن کے سارے باکس سٹک ہیں اوپننگ سے لے کے میڈل آرٹر سے لے کے پاس بولنگ سے لے کے سپنڈ دپارٹمنٹ سے لے کے تو پھر آل سرف انڈیا ٹیم میں ایسی ہے جس کے تمام باکس سٹک ہیں اور جو لگ رہا ہے کہ واقعی ایک ڈومینیٹ کر سکتی ہے ورلڈ کپ میں لیکن ہمیں انڈیا ٹیم کا پتہ ہے لیکن انڈیا ٹیم کا سکوارڈ ہے وہ بہت مضبوط لگ رہا ہے بہت صوریڈ لگ رہا ہے اس کے بعد انگلینڈ ٹیم ہے جس کو سکوارڈ بہت مضبوط لگ رہا ہے پھر اسٹریلیا اور پھر پاکستان ہے تو چار سمی فانلس میرے لحاظ سے یہی ٹیم ہوں گی انگلینڈ، آسٹریلیا، انڈیا اور پاکستان دیکھنا ہے ہوگا کہ ورلڈ کپ میں باقی ٹیم ساؤڈ افریقہ، نیوزیلینڈ کیسا پر فارم کرتی ہیں اور امید ہم یہی ہے کہ پاکستان ٹیم اس ورلڈ کپ میں اچھا پر فارم کرے گی جیتے گی اور یہ ورلڈ کپ پاکستان لے کر آئے گی تو اس ویڈیو میں ہم نے ٹام ٹیم کا ورلڈ کپ سکوارڈ جو ہے وہ ڈسکس کر دیا ہے اور سب ٹیمز جو ہے وہ آن پیپر تو اچھی لگ رہی ہیں لیکن جیسا کہ میں نے بولا تاکہ انڈین ٹیم سے زیادہ سٹرونگ ہے دیکھنا ہی ہوگا کہ انڈین ٹیم کیسے پیپر میں سٹرونگ لگ رہی ہیں ورلڈ کپ میں بھی پرفارم کرے گی آل تو سیریز میں یا ایشہ کپ میں تو وہ اچھا کر رہے ہیں دیکھنا پڑے گا ورلڈ کپ میں وہ کیسی پرفارمس دیں گے